بکس تو ہم سب میں پڑھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو بک کے پیجز اور بک میں کیا فرق ہے بلکل یہی سوال ہے ویب پیجز اور ایک ویب سائٹ میں کیا فرق ہے تو تھوڑا ٹھہرئیے پہلے آپ کا سواگت کرتے ہیں اور سواگت کے اس پار ملتے ہیں ایک چھوٹے سے اگزامپل سے شروع کرتے ہیں بک لکھنے کے لئے پہلے الگ الگ ٹاپکس کو الگ الگ پیجز میں لکھتے ہیں اور پھر فائنلی رائٹنگ کے بعد سب ہی پیجز کو جب جوڑ دیا جاتا ہے تو ایک بک بن جاتی ہے اور پھر اس بک کا نام دے دیا جاتا ہے تو آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں آج کے اپنے ٹاپک سے یہاں آپ ویب پیجز کو بک کے الگ الگ پیج مان کے چلیے اور جب ان ویب پیجز کو جوڑ دیتے ہیں تو ویب سائٹ بن جاتی ہے جیسے الگ الگ پیجز کو جوڑنے پہ بک بنتی ہے اور پھر فائنلی ویب سائٹ کا نام دے دیا جاتا ہے جیسے ایمازون ڈاٹ کام فلپکارڈ ڈاٹ کام بلکل اسی طرح جیسے بک کا نام دیتے ہیں مگر یہاں تھوڑا ڈیفرنس ہے بک کے کیس میں اس نام کو بک نیم کہا جاتا ہے اور ویب سائٹ کے کیس میں اسے ڈومین نیم کہا جاتا ہے جب بھی آپ کوئی ویب سائٹ ویزٹ کرتے ہیں جیسے مائیکرو سوپ ڈاٹ کام تو یہ بلکل اس بک کی طرح ہے جس کا کچھ نام دیا گیا ہے اور اس کے بعد جب اس ویب سائٹ کے اندر about us, contact us, sign in, sign up, forward password یا download جیسے پیجز کو آپ ویزٹ کرتے ہیں تو مطلب آپ بک کے الگ الگ پیجز چیک کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ about us, contact us, sign in, sign up یہ سبھی الگ الگ ویب پیجز ہیں ایک اور بات جب آپ about us پیج پہ جائیں گے تو وہاں کمپنی کے بارے میں لکھا ہوگا contact us پہ جائیں گے تو وہاں کمپنی سے کانٹیک کرنے کی ڈیٹیلز ہوگی بسکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویب پیجز کا جو بھی نام ہے جیسے about us یا download اسی سے related information اس پیج پہ ہوگی نہیں تو آپ کوئی سوچئے کہ اگر کوئی study room میں جا کے تک یہ گدھر ڈال کے سو جائے تو کیسا لگے گا نام رکھا ہے study room اور کوئی پاؤں پہلا کے آرام کر رہے ہیں خیر basically ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے سبھی ویب پیجز کا جو نام ہوتا ہے اس پہ آپ کو اسی سے related information ملے گی about us, contact us, sign in, sign up, forgot password یا download چیزے چیزیں ایک ویب پیج ہیں اور سبھی ویب پیجز کا لنک الگ الگ ہوتا ہے لیکن سبھی ویب پیجز میں ویب سائٹ کا نام کومن ہوتا ہے آپ اس اگزامپل کو دیکھئے www.apple.com یہ اس کا ہوم پیج ہے اور گھان رہے ہوم پیج بھی ایک ویب پیج ہوتا ہے اس کے بعد apple.com slash iphone یہ ایک الگ ویب پیج ہے apple.com slash shop slash iphone accessories یہ ایک الگ ویب پیج ہے apple.com slash mac یہ ایک الگ ویب پیج ہے ان سب میں www.apple.com کومن ہے کیونکہ یہ ویب سائٹ ہے یعنی کہ domain name اور باقی پارٹس الگ ہیں تو اب فائنلی سم آپ کرتے ہیں ویب پیج ایک سنگل پیج ہوتا ہے جیسے sign in یا sign up کے پیج اور ایسے ہی الگ الگ ویب پیجز کو جوڑنے پر بنتی ہے ویب سائٹ اس لئے ویب سائٹ کو ہمیشہ collection of ویب پیجز کہا جاتا ہے سب ہی ویب پیجز کا link different ہوتا ہے بلکہ ویب سائٹ کا صرف ایک ہی link جسے domain name کہتے ہیں کیونکہ ویب پیج ایک سنگل پیج ہوتا ہے تو اس لئے ویب پیج کو بنانا آسان ہوتا ہے جبکہ پوری ویب سائٹ ایک بک کی طرح ہوتی ہے جس میں ڈھیرو پیجز ہوتے ہیں تو اس لئے ویب سائٹ کو بنانا تھوڑا مشکل کام ہے کیونکہ ویب پیج ایک سنگل پیج ہوتا ہے تو اگر کبھی کوئی ویب پیج کام نہیں کر رہا ہے کوئی خرابی آ جائے یا کوئی کام کرنا ہو تو ہم صرف اس پرٹیکلر ویب پیج کو ایکسس نہیں کر پائیں گے مگر اس کے علاوہ باقی پوری ویب سائٹ پڑی ہے باقی ویب پیجز کو وزیٹ کیجے تب تک بلکہ ویب سائٹ کے کیس میں اگر ویب سائٹ کا سرور بند پڑا ہے یا ڈاؤن چل رہا ہے تب اس کیس میں آپ ویب سائٹ ایکسس نہیں کر پائیں گے کوئی بھی ویب پیجز ایکسس نہیں کر سکتے سبھی ویب پیجز میں ایک چیز کامن ہوتی ہے اور وہ ہے ویب سائٹ کا نام یعنی ڈومین نیم جیسے میں نے آپ کو ایک ایک زامپل میں دکھا ہے تھا جہاں ایپل ڈاؤ کام سبھی لنک میں کامن تھا بلکہ ویب سائٹ میں کامن جیسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف ایک ہی لنک ہوتا ہے حالانکہ ویب پیجز یا ویب سائٹ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں مگر یہ ٹاپک اگلی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو کچھ بات سمجھ آئی ہوگی اگر جواب ہاں یا نہ ہے تو لائک و ڈس لائک کے بٹن بھی ہے مگر ہو سکے تو لائک کر دینا ایک اور بات میں نے سنا ہے لال بھتی سے ٹرافک رو جاتا ہے تو سبسکرائب کو دبا دیجئے تاکہ اس کا رنگ بدل جائے اور ٹرافک آگے بڑھ آج کے لئے فلال اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں